بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کمیٹر سائنس کے کورس ڈیسٹیبلی ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ میں ہوں محمد امیر آج اس سریز کے اندر لیکچر نمبر سینن میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیسٹیبلی ڈیٹا بیس ڈیزائن ایشوز یہ آج کی ٹوپیس تک کنٹنٹس ہیں جس میں ڈیفرنٹ ایشوز ہیں جب ہم لوگ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ہمیں کن کن چیلنجز یا ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے ڈیٹا بیس ڈیزائن ڈیلیکٹری مینجمنٹ کیوری پرسیسنگ کنکرنسی کنٹرول ڈیڈ لائب مینجمنٹ ڈیلائیبیلٹی آف ڈیسٹیبلی ڈی بی ایم ایس اور آخر میں ریپلیکیشنز ہیں یہ ہمارے سامنے کچھ ایشوز ہیں کیونکہ ڈیسٹیبلی ڈیٹا بیس ڈیزائننگ یا ڈیویلیمنٹ میں ہمیں درپیش آ سکتے ہیں جنہیں ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑ سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایشوز ہیں اگر ان ایشوز کو اچھی طرح سے اوورکم کر لیا جائے تو ڈیسٹیبلی ڈیٹا بیس سسٹم کے جو پرفارمنس ہے اور ایفیشنسی ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے سب سے پہلا جو ایشوز ہے وہ ہے ڈیسٹیبلی ڈیٹا بیس ڈیزائن 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 کا ایشو ہے اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا جو ایشو ہے جب آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں ڈیٹا بیس اور ان اپلیکیشن کو جن کے ذریعے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا اکسس کے جاتا ہے کس طرح سے ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر آپ نے کرنا ہوتا ہے ان کو پلیسمنٹ کرنا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے یہ ایشوز جو ہمیں وہ فیس کرنا پڑتا ہے اب ڈیٹا کی پلیسمنٹ میں اس ایشوز کو ورکم کرنے کے لیے ہمیں دو آلٹرنیٹ ہمارے سامنے ہیں ایک پارٹیشن ہے اور سیکنڈ ہے پارٹیشن کا کیا مطلب ہے اور ریپلیکیشن کا کیا مطلب ہے پارٹیشن کا بیسی کے لیے مطلب ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ڈیفرنٹ سیگمنٹ یا ڈیفرنٹ پورشن کے امدر اس کو ہم لوگ پارٹیشن کہتے ہیں اور جب آپ ڈیفرنٹ پارٹیشن کر لیتی ہیں تو اب آپ نے ڈیفرنٹ پارٹیشن کی کاپی ایک سائٹ کے اوپر یا ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر یہ سینٹریلائز کے اوپر سینٹریلائز جو لوکل ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو پلیس کروانا ہوتا ہے آیا آپ اس کو فول ڈیپلیکیٹڈ میں پلیس کرواتے ہیں فول ڈیپلیکیٹڈ کا مطلب ہے کہ پوری ڈیپلیکیٹڈ کروانا چاہتے ہیں یہ ہمیں اس کا ڈیشوز کا وہ سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن میں جو ہمیں دو ڈیشوز ہیں اس کے کی پوائنٹس ہیں فریگمنٹیشن اور ڈیسٹریبیشن فریگمنٹیشن کا مطلب ہے سیپریشن اوپ ڈیٹا بیس انٹو پارٹیشن کال فریگمنٹس کیا ہم نے ڈیٹا بیس کو ڈیٹا بیس پارٹیشن یا سیگمنٹس میں ہم نے کیا کرنا ہے کنویٹ کرنا ہے اس کے چھوٹ چھوٹ ٹکڑے کرنا ہی ہم نے اس کو سیپریٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے فریگمنٹیشن کے بارے میں بھی جانا ہے یا اس کی ٹائپس ہوریزنٹل ہو پرٹیکل ہو یا پھر فریگمنٹیشن ہو کسی بھی سٹیٹیجیز جیسے کی کو یوز کر کے ہم اس کی کیا کر سکتے ہیں فریگمنٹیشن کرتے ہیں اور ڈیسٹریبیشن یہ ہے کہ اب آپ نے ہر ایک جو الادہ سے ہر ایک انڈیویجلی جو سیگمنٹس یا فریگمنٹیشن آپ نے اس کی ڈیسٹریبیشن کرنی ہے ہر ایک انڈیویجلی سائٹس کے اوپر اب یہ دو میجر ہمارے سامنے ڈیٹیبیس ڈیزائن میں ایشوز آتی ہیں کہ آپ نے ڈیٹیبیس کو کس طرح سے فریگمنٹ کرنا ہے اور جب فریگمنٹیشن کے بعد آپ نے ہر ایک فریگمنٹس کو کس طرح سے ڈیفرنٹ سائٹس کو پر آپ اپنے پریسمنٹ کروانا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے ڈیشوز آتی ہیں اب جو ہمارے پاس سیکنڈ ڈیشو ہے وہ ہے ڈیسٹریبیٹیڈ ڈیریکٹری مینجمنٹ کیا ہوتا ہے یہ ڈیریکٹری کے چیزے اور ڈیریکٹری کنٹین انفرمیشن سچ ایز ڈسکریپشن ڈلوکیشن ڈیٹیبیس ڈیٹیبیس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا جو ڈیٹا ایٹمز ہوتے ہیں ان کی انفرمیشن بسیکلی سٹور ہوتی ہیں وہ جس کو ہم لوگ ڈیریکٹری کہتے ہیں اب وہ انفرمیشن کیا ہوتی ہیں اس ڈیٹا کی ڈسکریپشن اور اس کی لوکیشن ہوتی ہیں اب ہمارے ساتھ جو پرابلم کیا ہے اس ڈیریکٹری کو ہم نے پلیسمنٹ کروانا کہاں کروانا ہوتا ہے کیا آیا اس کو ہم لوگ گلوبلی اس کی پلیسمنٹ کروائیں یا پھر ہر ایک انڈویج بھی لوکل سائٹ پر کروائیں یا پھر سیکنڈ یہ بھی اپشن ہو سکتا ہے کہ اس ڈیریکٹری کو ہم لوگ کسی سینٹرلائز ایک سائٹ پر کروائیں یا پھر ہر ایک ایک سے زائز اس کے سائٹس اس کے اوپر اس کی پلیسمنٹ کروائیں اور تھائرڈ ایشو یہ بھی آ سکتا ہے کہ آیا اس ڈیریکٹری کو جو کاپی ہے وہ سنگل کاپی ہو یا اس کی ملٹیپل کاپی ہر ایک انڈویج بھی سائٹس کے اوپر ہوں یعنی ایس ایشوز میں اس ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا اس کی جو انفرمیشن ہوتی ہیں یعنی ہم لوگ ڈیریکٹری کہتی ہیں اس کی پلیسمنٹ ہم لوگوں نے کیسے اور کہاں کروانی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ایک سیکنڈ ایشو ہوا تھا تھرڈ ایشو جو ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے یا کرنا پڑتا ہے جس چیز کو مائن میں رکھنا ہوتا ہے وہ کیوری پرسیسنگ سے پہلے دیکھیں کیوری کیا جیز ہوتی ہے کیوری بیسیکلی کسی بھی یوزر کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کوئیسن کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو اسے ڈیٹا ریکوائر ہوتا ہے کیوری پرسیسنگ ڈیل ویڈ ڈیزائنگ الگوریدم دیکھ انالائز کیوریز ان کنورٹ دیم انٹو سیریز آف ڈیٹا مینوکلیشن آپریشن اب بیسیکلی کیوری پرسیسنگ اس الگوریدم کا نیم ہے وہ والے الگوریدم جو ڈیفرینٹ کیوریز کو کیا کرتے ہیں پرسیسنگ کرنے کے بعد اس کے آپریشن کے ذریعے ڈیٹا یوزر تک پروائیڈ کرتے ہیں جن کو ریکوائیڈ ہوتا ہے اب کیوری پرسیسنگ کا ڈیسٹریبیٹو ڈیٹا بیس ڈیزائن سے کیا مطلب کیا ایشو ہے کیسا ایشو ہے ایشو یہ ہے ، رہا ہمارا پرابیلم یہ ہے که ہم نے کس طرح سے اس کی سٹیٹیجی کرنی ہے کہ ڈیفرینڈ یوزر به کیوری اپنی پورٹ کریں گے تو ہم نے اس کے پورے نیٹوورک سے اس کو کس طرح سے اگزیگوٹ کروایا کہ اس کا ریزول کو پروائیڈ کرنا ہے سیکنڈ تنگ یہ کہ وہ جو کوسٹ افیکٹیو بھی ہو کیونکہ جب ایک جوزر کسی بھی لوکل ڈیٹا بیس ڈیٹا کو اکسس کرنے کی ٹرائی کرتا ہے وہ ممکنے ڈیٹا لوکل ڈیٹا بیس کے اوپر پروائیڈ نہ ہو تو پھر وہ کیری کو کیا کیا جائے گا اور در نیٹ ورک پروائیڈ اور اس کو پروسیس کرنے کے بعد ڈیفرن لوکل ایریا سے جو ڈیفرن لوکل ڈیٹا ہر ایک لوکل ڈیٹا بیس کے اوپر سیکنڈ یہ ہے کہ کومنیکیشن کوسٹ کو بھی مائنڈ میں رکھا جاتا ہے اور تھرڈ تن یہ ہے کہ جو آپ کا لوکل ڈیٹا بیس ہے جو انفرمیشن ہے وہاں سارے کے سارے ڈیٹا کی انفرمیشن وہ بھی موجود نہیں ہوتی اس لیے ڈیٹا کی پروسیسنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پورے کی پورے نیٹ ورک میں اس کی پروسیسنگ کے بعد ڈیٹا کو آپ نے پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ کی پروسیسنگ کے لیے ایک تھرڈ ایشو ہے جو کہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس دو ایشو ہے وہ ہے کنکرنسی کنٹرول کا کنکرنسی کنٹرول کرنا ڈیٹا بیس کے اندر بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے لیکن اس فینامینوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کنکرنسی کیا چیز ہوتی ہے کنکرنسی بیسیکلی کے ایسی ٹرم ہے جس میں سیم ڈیٹا کو مور دن وان یوزر پوسیبلیٹی ہے کہ ڈیفرنٹ یوزر کے پاس اس سیم ڈیٹا کی ڈیفرنٹ ویلیز وہ ایکسیس ہوں اس پرابلم کو بیسیکلی ہم لوگ کیا کہتے ہیں کنکرنسی کہتے ہیں اب یہ اس سے ہوتا کیا ہے آپ کی ڈیٹا کی جو انڈکٹی ہے وہ کرکٹ میں سے وہ مینٹین نہیں ہوتی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے مینٹین کرنا ہے تاکہ ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر جو ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا ہے وہ اس طرح سے ایکسیس ہو کہ اس کی ویلیز وہ ڈیفرنٹ نہ ہوں بلکہ سیم ڈیٹا کی ویلیز سیم ویلیز وہ ہر ایک یوزر تک اس کی پروائیڈ ہو سکتے ہیں اب اس کنکرنسی کے لیے یا پھر ہم ڈیٹا ایگزیکشن سے پہلے اس کو سنکرنائز کریں یا پھر یوزر کے ریکویسٹ کے بعد اس کو سنکرنائز کریں اس پروائیڈنک کو اوورکم کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کی اپروچز موجود ہیں جس میں لوکنگ ہے ٹائم سٹیمپنگ ہے لوکنگ کا چیز ہے بیسیکلی بیچ بیسٹ آنڈا بیچل ایکس ایکسکلیشن اف ایکسس ٹو ڈیٹا آئیٹم جس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ لوگ کر دیتے ہیں اس ڈیٹا آئیٹم کو ہم لوگ بیسیکلی کسی سنگل یوزر کے لیے لوگ کر دیتے ہیں جب تک اس کی ریکویسٹ پوری نہیں ہو جاتی جب اپنی ریکویسٹ اس کو فلفل کر لیتا ہے ہم لوگ اس کو نیکسس یوزر کے لیے ہم لوگ اس کو ان لاغ کر دیتے ہیں یا پھر سیکنڈ اپروچ یہ بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کہ ٹائم سٹیمپن ٹائم سٹیمپن یہ ہوتا ہے ایک سپیسفیک ٹائم جو ہے نا وہ ایک یوزر کی ریکویسٹ کے لیے اس کو دیا جاتا ہے جس میں اس کو کیا کرتا ہے وہ اگزیگوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو ٹائم ہے وہ کسی سیکنڈ یوزر کے لیے ہم لوگ اس کو پروائیڈ کرتے ہیں اس اوورال پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جب سیم ڈیٹا کو سب ایک سزائی یوزر کے لیے ہم لوگ جو ایکسس ہے یا اس کے اویلیبلٹی ہم لوگ دے دیتے ہیں تو پھر اس کی ڈیٹا جو ویلیوز ہیں وہ چینڈ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یا پھر ہم لوگ اس کو لاغ کر دیں ایک یوزر کے لیے اپنا وہ ایکسس ہے ڈیٹا ہے وہ وہ کو لے لے یا جو بھی چینڈ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو ٹائم ڈیواغ کر دیں گے کہ ایک ٹائم کرھیں گے اس کو ایک juzer اس کو ٹائم کرسکتے پھر اس کے بعد پھر میری زی thoroughly ڈیوزر کے لیے وہ ہم لوگ کو ٹائم ڈیساسکتے ہیں یا پھر اس طرح کی کچھ اور سکیم جو کہ ہائی بریٹ سکیم ہیں ان کو بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں اور فیفت جو ایشوز آ سکتا ہے وہ وہ ہے ڈیڈ لگ مینجمنٹ کا اب ڈیڈ لگ کیا چیز ہے ڈیڈ لگ پروبلم ان ڈیسٹیبیٹی ڈیڈیڈی بیس مینجمنٹ سسٹم ایس سیمیلر ان نیچر تو ڈا ان کانٹر این اپریشن سسٹم اپریٹنگ سسٹم جس طرح سے اپریٹنگ سسٹم میں باز کل ڈیڈ لگ ہو جاتا تھا جس میں ایک سے زائد جو ریکویسٹ ہوتی تھی اس سیم ریسورسز کو جب وہ اکسیس کرنے بھی ٹرائی کرتے تھے بٹ وہ ریسورسز کسی دوسرے یوزر کی یا کسی اور ریکویسٹ میں وہ بیزی ہوتا تھا تب اس کو اکسیس نہیں ہوتی تھی تو اس طرح ایک ڈیڈ لگ وہ اکرنس ہو جاتی تھی اسی طرح سے اگر ہم لوگ ڈیسٹیبیٹ ڈیٹا بیس کی ڈیزائن میں ڈیٹھیں تو یہاں بھی یہ ڈیڈ لگ کو ایشو آ سکتا ہے کہ کیا اگر جب ہم لوگ جو میکنیزم ہے لوکنگ کا اس لوکنگ کے میکنیزم کے اوپر ہم لوگ اگر کام کرتے ہیں اس کو ہم لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کیا ہے کہ ایک جو ریسورسز ہے ایک جو ڈیٹا ہے وہ ایک یوزر کو اکسیس ہوگا تو پھر جو مینوائل جو دوسرے یوزر ہوں گے وہ بھی اس کو اکسیس کرنے کی ٹرائے کریں گے اس طرح سے ممکن ہے کہ وہ آپ لوگ کا ڈیڈ لگ کے صورت میں وہ ملے پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ڈیڈ لگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ڈیٹا کسی ایک یوزر کے لیے بیزی ہوگا تو پھر باقی یوزر کیا کریں گے وہ اس کو ویڈ کریں گے تو پھر ڈیڈ لگ کا سامنا سسٹم پھر آپ کیا کرنا پڑتا ہے اس نکلنے کے لیے کچھ آلٹرنیٹوز ہیں جس طرح سے پریونچن ہے آپ کو خود سے پہلے پریونٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ڈیڈ لگ اگر آپ کے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کو ریکاور کیسے کرنا ہے سارے کے سارے آپ کو ایمپلیمنٹ اس کو کرنا پڑتا ہے ڈیسٹریبیٹو ڈیٹی بیس ڈیزائن ڈیشو میں تو نیکسٹ ڈیشو ہے وہ ہے ڈیشو ہے ریلیابیلٹی اپ ڈیسٹری بعد دِیٹی بیس مینجمنٹ سسٹم جوابیٹو ایمپورٹن ڈیشو ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس میں ڈیٹی بیس کی کنشسٹنسی اس کو مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے ڈیٹی بیسے دے بیس کے آنڈیٹی بیس morse hillvier ڈیفرینٹ سائٹس سے ڈیٹا کو اکسس کرنے کی ٹرائے کرتے ہیں جس سے ڈیٹا بیس کی جو کنسیسٹنسی وہ مینج نہیں ہو پاتے یا پھر کسی ڈیفرنٹ سائٹ سے اگر ڈیٹا بیس آپ کا فیل ہو جاتا ہے یا پھر کوئی اور ایشو آ جاتا ہے تو پھر ڈیٹا بیس کی جو ریلیابیلٹی ہے یا کنسیسٹنسی ہے اس میں پھر پرابلم آ جاتا ہے اس کو پھر ریکوبر کرنا بڑا ایمپورٹن ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو کسی بھی سائٹ سے اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اپریشن سائٹ سے اگر جہاں آپ کا ڈیٹا میں کچھ فیلیر یا پرابلم آیا تھا اب آپ کا ڈیٹا وہیں سے ریکوبر ہوگا اپریشن سائٹ کو وہیں سے کنسیسٹن ہونا پڑے گا اور اس کے بعد ڈیٹا وہیں سے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا پڑے گا جب آپ کا سسٹم وہیں سے ریکوبر ہو جائے گا دیسٹیب ڈیٹا بیس شوڈ بی ایبل ٹو ریکوبر اینڈ برنگ دیٹا بیس ایڈ فیلیر سائٹس اپریشن سائٹس دیسٹیب ڈیٹا بیس کو جہاں سے فیلد ہوئی تھی اون انڈویجری لوکل ڈیٹا بیس سے بھی آپ کو ڈیٹا بیس کیا کرنا پڑے گا ریکوبر کرنا پڑے گا اور وہیں سے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا تاکہ جو ڈیٹا بیس کی جو ریلیابیلٹی ہے یا کینسسٹینسی ہے وہ کیا ہو وہ مینج ہو اور آپ کی ڈیٹا کی انٹیلیٹی وہ چینج نہ ہو دیس می بے سپیشلی ڈیٹا بیس میں جب ڈیٹا بیس میں جب ڈیٹا بیس میں آپ اس میں کومنیکیٹ نہ کر رہی ہوں تو پھر یہ پرابلم ڈیٹا بیس کی کنسسٹینسی کیلئے دونوں اینڈ سے ایک لوکل سائٹس اینڈ سے جہاں سے یہ ایشو آیا ہے یا پھر اپریشنل سائٹس سے یہاں جو کہ اپریشنل اپریٹ ہو رہا ہے دونوں کو کنسسٹین فارم میں رکھنا ضروری ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ایشو ہے وہ ہے ریپلیکیشن کا ریپلیکیشن کیا ہے بیسیکلی ریپلیکیشن بیسیکلی یہ تھا کہ ڈیٹا کی کپی آر اپنے ڈیپرنٹ سائٹس کے اوپر آپ نے پلیس کروا دی اب اس میں بھی ایشوز آ سکتے ہیں کونس ایشوز آ سکتے ہیں کیا ہیں اگر آپ نے ریپلیکیشن کروا ہی ہے تو آپ کو ڈیپرنٹ پروٹکول استعمال کرنے ہیں تاکہ ڈیپرنٹ جو ریپلیکیشن ہیں ڈیپرنٹ جو کاپیز ہیں اس کے اندر بھی کنسسٹینسی موجود رہے تاکہ ڈیپرنٹ سائٹس کے اوپر اس کی ویلیز وہ چینج نہ ہو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیپرنٹ سائٹس کے اوپر کچھ جو کرتے ہیں تو اس کی ویلیز وہ چینج ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو بھی کیا کرنا ہے مینٹین کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ڈیپرنٹ پروٹکول یوز کرنے ہیں جو کہ آپ کو کیا کریں گے انفورس کریں گے کہ آپ کے ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ڈیپرنٹ سے ریپلیک آپ کا جو ڈیپرنٹ سائٹس پہ موجود ہیں اس کے اندر وہ چینجز وہ جو ہیں اگر آپ نے اپلائی کرنے ہیں تو وہ سیم چینجز ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ کیا ہو جائیں ایمپلیمنٹ ہو جائیں یہ ہمیں کچھ جو ہے نا ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے ہائے ویورز مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکٹ سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل سی ایس کان سٹوڈیو کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو پلیس کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے اگر اس کی سوفٹ کافی آپ کو ویڈیو فارم میں چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے ریکویسٹ بھیجن تاکہ ہم آپ کو اس کی کافی بو پروائنڈ کر سکیں اللہ حافظ